السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے پورا پورا ہفتہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور بیچ میں کہیں ایک دو دن مل جاتے ہیں اور انہی حالات کی وجہ سے سبز دیلے لے کپاس کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اب اکثر کاشت کا یہ سوال کرتے ہیں کہ بارش رکے تو سپریہ کریں یا ہمیں کوئی ایسا حال بتائیں کہ اگر ہمیں بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے بھی مل جائیں تو ہم سپریہ کریں اور سبز دیلے کو تو کام از گم کنٹرول کر لیں تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو بارہ سے چوبیس گھنٹے کا بھی ٹائم ملتا ہے موسم صاف ہے تو آپ کو نائٹن پائرم ڈائی نوٹی فران یا فلونی کامٹ ان میں سے کوئی بھی زہر سپریہ کر سکتے تو نائٹن پائرم میں یہ ہے نیورو ٹاکسن یعنی تیلے کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور اس کو فوری مفلوج کر دیتا ہے اور مار جاتا ہے وہ جو چھوٹی فصل ہے اس پر اگر اس کا دو دفع سے زیادہ سپریہ کر لیں تو فصل سٹریس میں آ جاتی ہے جبکہ جو ڈائی نوٹی فران ہے یہ ایک نائی کمسٹری ہے لیکن ہے یہ بھی نیورو ٹاکسن ہی یعنی ہم سکتے لے کے دماغ پر اثر کرتا ہے اسے پیرالائز کرتا ہے مفلوج کر دیتا ہے اور اس کا جو ریجیڈوال ایفیکٹ ہے یعنی لمبے عرصے تک کنٹرول ہے اس کا وہ یہ تقریبا دو ہفتے تک کنٹرول مہیا کرتا ہے اور اس کا جو رین فاسٹ نیسٹ پیریڈ ہے وہ صرف اور صرف تین گھنٹے ہیں یعنی آپ نے صبح سات بجے سپریہ کیا اور دن دس بجے بارش آگئی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اثر کے وقت چار بجے سپریہ کیا اور رات سات سے آٹھ بجے کے درمیان بارش آگئی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تین گھنٹے کے اندر اندر اپنا کام کر جاتا ہے جب آپ فلونی کا مٹ کا سپریہ کرتے ہیں تو جو صبح تیلہ ہے اس کا جو خوراک لینے کا عمل ہے وہ روک جاتا ہے فوری یعنی تیس منٹ کے اندر وہ جو صبح تیلہ ہے وہ آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے گا زندہ نظر آئے گا مگر اس نے خوراک لینا چھوڑ دیا ہوتا ہے تی میڈ لی وہ دو گھنٹے لے تین گھنٹے لے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جس مرضی سٹیج پر آپ سپریہ کریں فصل کے اوپر کوئی سٹریس نہیں آتی ڈائی نوٹی فران کا بھی یہی حال ہے اسے بھی آپ جس مرضی عمر کی فصل پر سپریہ کریں کوئی سٹریس نہیں دیتا جب بھی آپ کو بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کا وقفہ ملے تو ڈائی نوٹی فران کو ترجیح دیں سو گرام فی ایک اڈسکی ڈوز ہے اگر ہم بات کریں نائٹن پائرام کی تو یہ جو ہے وہ دانے دار بھی ہوتا ہے اور لیکوڈ میں بھی ملتا ہے تو جو لیکوڈ میں ملتا ہے وہ دو سو سے دھائی سو امل آپ فی ایک اڈسکی سپریہ کریں اور جو دانے دار اکثر آتا ہے مارکیٹ میں اس کی رقمانے ڈوز ہوتی ہے پچاس گرام لیکن آپ نے یہ پچھتر گرام استعمال کرنا ہے تب بھی جا کے صحیح ریزالٹ ملتا ہے اور جو فلونیکا میٹ ہے اگر تو اکیلہ آپ نے سابس تیلے کیلئے ہی استعمال کرنا ہے تو ساٹھ گرام فی اکڑ کافی ہے اگر آپ اس کو اسی گرام فی اکڑ پر استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا وہ جو بالک سپیاد مکی ہے اس کو بھی یہ سپریس کرتا ہے روکتا ہے